کچوریاں کھانے میں تو ہر کسی کو پسند ہے لیکن بنانے میں اس کو بہت زیادہ محنت درکار ہوتی ہے آج میں آپ کے ساتھ ایک ایسی ریسپی شیئر کرنے جا رہی ہوں جس کے وجہ سے کچوریاں بنانا آپ کے بائیں ہاتھ کا کھیل بن جائے گا نہ اس کے لیے آپ کو کوئی آٹا گوننے کی ضرورت پڑے گی نہ کوئی میدہ گوننے کی ضرورت ہے اور نہ ہی آپ کو بہت زیادہ جو ہے اس میں بیلنے کی ضرورت پڑے گی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم بیک ٹو مائی چینل اور جی آج آپ کے ساتھ کچوریاں بنانے کی بہت زیادہ آسان سی ریسپی میں شیئر کرنے جا رہی ہوں تو اس کے لیے آپ نے ویڈیو کو فلی واج کرنا ہے تاکہ آپ کو ہر سٹیپ جو ہے وہ ایزیلی سمجھ آ جائے جی تو یہاں پہ ابھی پہلے کچوریاں بنانے کے لیے سب سے پہلے ہم اس کا مکسٹر تیار کر لیں گے یعنی کہ اس کی جو فیلنگ ہے اس کو پہلے ہم پریپیئر کر لیں گے تو یہاں پہ میں نے جو ہے وہ ایک میڈیم سائز کا پیاس جو ہے اسے لے کے باریک باریک سا چاپ کر لیا ہے اور اس کو بس تھوڑا سا آئل یعنی کہ دو سے تین ٹیبل سپون آپ نے آئل لے کے اس میں آپ نے پیاس کو تھوڑا سا بھون لینا ہے اتنا کہ اس کو بھوننا ہے کہ بہت زیادہ گولڈن براؤن نہ ہو جائے یعنی کہ اس کو اچھے طریقے سے سوٹے کر لینا ہے آپ نے اور پھر اس کے بعد جو ہے اس میں مزید انگریڈینٹس ہم لوگ اس میں ڈالیں گے جی تو یہاں پہ پیاس جو ہے ہلکا ہلکا سا گولڈن براؤن ہونا شروع ہو گیا ہے تو اب یہاں پہ میں اس میں دو سے تین جوے جو ہے وہ لہسن کے لیے ہیں اور ایک سے دو عدد جو ہے وہ ہری میٹھے لے کے اس کو میں نے گرین کر لیا ہے اور اس مکسٹر کو بھی آپ نے پیاس والے مکسٹر کے ساتھ ہی ڈال دینا ہے اور لہسن کو جو ہے وہ ہلکا ہلکا سا آپ نے بھون لینا ہے بہت جلدی یہ لہسن جو ہے وہ بھونا جاتا ہے اور اس کے خوشبو آنا شروع ہو جاتی ہے اور پھر ساتھ ہی جو ہے وہ آپ نے اس میں میں نے یہاں پہ کیمے کا استعمال کیا ہے کیمے والی کچوریاں میں بنانے جا رہی ہوں اگر آپ لوگ چاہیں تو چکن پوائل کر کے آپ وہ بھی اس میں ڈال سکتے ہیں جی تو جو بھی آپ کی چوائس ہو اس کے اکارڈنگ آپ نے میٹ لے لے رہا ہے اور پھر اس کے بعد آپ نے اس میٹ کو یعنی کہ میں تو یہاں پہ کیمہ لے رہی تو اس کو میں اچھے طریقے سے بھی بھونوں گی اور پھر اس کے بعد اس کو تھوڑا سا ہم پکائیں گے بھی تو یہاں پہ اگر آپ لوگ چکل لے رہے ہیں تو بس اس کو آپ بھوننے کے بعد اس کو آگے فارورڈ کر لیں گے یہاں پہ کیمہ کو بھوننے کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ باقی کے انگریڈینٹس یعنی کہ اس میں جو سپائسز ہیں وہ میں ایڈ کر رہی ہوں ایک ٹیبل سپون کے قریب جو ہے وہ میں نے اس میں نمک کا ایڈ کر لیا ہے آپ لوگ اگر چاہیں تو اپنے ٹیسٹ کے اکارڈنگ بھی اس میں سالٹ ایڈ کر سکتے ہیں ساتھ میں جو ہے وہ ہاف ٹی سپون کے قریب میں نے اس میں ہلدی ڈال لی ہے ہاف ٹی ٹی بل سپون کے قریب اس میں میں نے جو دادر مرچیں ہوتی ہیں وہ ڈال لی ہیں اور ساتھ ہی ہاف ٹی بل سپون کے قریب ہی اس میں جو سرخ مرچ ہوتی ہے نا پاودر فارم میں وہ والی آپ نے لینی ہے پیسی ہوئی سرخ مرچ اور جی ساتھ میں اس میں سوکھا دنیا وہ بھی ہاف ٹی بل سپون کے میں نے قریب لیا ہے یہ یہاں پہ میں نے اس میں پیسا ہوا سوکھا دنیا وہ اس میں ڈالا ہے اور ساتھ میں تھوڑا سا گرم مسالہ اس میں ڈال لیا ہے آپ لوگ اگر چاہیں تو یہاں پہ زیرہ پاودر اس کا بھی استعمال کر سکتے ہیں لیکن یہاں پہ میں جو ہے وہ زیرہ اس کو ثابت فارم میں ہی لے رہی ہوں اور اس میں آپ نے ہاف ٹیبل سپون کے قریب زیرہ بھی آپ نے اس میں ایڈ کر دینا ہے اس کو بس اچھے طریقے سے آپ نے بھوننا ہے کیمے کو کیونکہ ہم نے کیمہ جو ہے وہ کچھا لیا تھا تو اس لیے آپ نے پہلے ہم نے کیمے کو پکا لینا ہے اور پھر اس کے بعد جو ہے آگے مزید اس کی فردر چیزوں کو ہم کیری آن کریں گے یہ میں نے یہاں پہ ہاف ٹیبل سپون کے قریب اس میں زیرہ ڈال لیا ہے ثابت زیرہ ڈالا ہے اور اب بس اس کیمے میں تھوڑا سا پانی یعنی کہ آدھا کپ کے قریب اس میں پانی ڈال کے اس کو بس اچھے طریقے سے آپ نے تیز آنچ کے اوپر کیمے کو گلا لینا ہے اور اوپر سے ڈھک کے آپ اس کو پکائیں تاکہ کیمہ جو ہے وہ اچھے طریقے سے گل جائے اور پھر اس کے بعد اگر آپ چاہیں تو اس میں مزید ویجیٹیبلز وغیرہ بھی ڈال سکتے ہیں اپنے ٹیز کے اکارڈنگ تو میں یہاں پہ جو ہے اس میں مٹر اس کا استعمال کرنے جا رہی ہوں فروزن فارم میں ہی میں نے مٹر لیے ہیں اور تھوڑی سی اماؤنٹ میں آپ بس آپ اس میں مٹر ڈال لیں اگر آپ لوگ چاہیں تو مزید اور بھی ویجیٹیبلز وغیرہ اس میں ڈال سکتے ہیں جیسے کہ آلو یا کیرٹس وغیرہ یا اگر چاہیں تو آپ شیملہ میرچ اس کا بھی استعمال کر سکتے ہیں لیکن شیملہ میرچ یہ کہ آپ اس میں اینٹ پہ ڈالیں کیونکہ شیملہ میرچ جو ہے وہ بہت جلدی گل جاتی ہے تو پھر اس وجہ سے بہت زیادہ وہ نرم ہو جائے گی تو اس لیے آپ شیملہ میرچ کا استعمال اینٹ پہ ہی کریں میں نے صرف یہاں پہ اس میں کیمے میں مٹر ڈالے ہیں اور ساتھ میں آگے مزید اس میں میں بند گو بھی ایڈ کروں گی جی تو یہاں پہ اب کیمہ اور مٹر دونوں گل چکے ہیں اور جو پانی اس میں میں نے ڈالا تھا وہ بھی آلموس ٹرائ ہو گیا ہوا ہے تو اب یہاں پہ جو ہے وہ میں نے تھوڑی سی بند گو بھی لے کے اس کو باریک باریک سا کٹ لیا ہے تو اب وہ بند گو بھی اینٹ پہ ہی ڈالیں گے کیونکہ بند گو بھی کو بہت زیادہ گلانے کی ضرورت نہیں ہوتی اس پوائنٹ پہ آکا اگر آپ لوگ چاہیں تو شیملہ میرچ بھی اس میں ڈال سکتے ہیں تو جی بس یہاں پہ آپ اپنی ٹیس کے اکارڈنگ جو ہے اس میں مزید ویجیٹیبلز یا اگر آپ صرف میٹ ہی رکھنا چاہتے ہیں تو آپ صرف میٹ ہی رکھ کے تو بس اس کی فیلنگ کو تیار کر لیں یہ دیکھیں جی اب ہماری الحمدللہ جی فیلنگ تیار ہو چکی ہے اور بس اب آپ نے اس کو رکھ دینا ہے ایک طرف اور اس کے تھنڈے ہونے کا آپ نے انتظار کرنا ہے کیونکہ کبھی بھی فیلنگ جو ہے کوئی بھی چیز ہو کچوریاں ہوں یا سموسے ہوں تو اس میں کبھی بھی فیلنگ جو ہے وہ ہوت نہیں ہوتی ہمیشہ اس کو کول ڈاؤن کر کے ہی کیا جاتا ہے جی تو اب کچوریاں بنانے کے لیے یہاں پہ آ گیا ہے ہمارا ٹرک یا ہیک جو کہ بہت ہی آسان طریقہ ہے یہاں پہ جی میں نے لے لیے ہیں فروزن پراتھے جی یہاں پہ جو فروزن والے پراتھے ملتے ہیں وہ والے لے کے آپ نے اس کو تھوڑی دیر کے لیے فریزر میں سے باہی رکھ لینا ہے تاکہ وہ ذرا نرم ہو جائیں اور اب اس ان پراتھوں کے اندر ہم جو ہے یہ جو ہم نے فیلنگ تیار کی تھی نا کچوریوں کے لیے وہ اس کے اندر ہم فل اپ کریں گے اور پھر اس کو جو ہے وہ کچوری کی فارم دے دیں گے دیکھیں جی کتنا آسان طریقہ ہے بہت ہی آسان ٹرک سا میں نے ڈھونڈا ہے کچوریاں بنانے کے لیے اور اس طریقے سے اتنی مزدار قسم کی کچوریاں بنتی ہیں کہ آپ لوگ وزار کی کچوریاں جو ہیں اس کو کھانا بھول جائیں گے نہ اس کے لیے دیکھیں جی آپ کو کوئی آٹا گوننا پڑا ہے نہ ہی آپ نے کوئی میردہ بنایا ہے اور نہ ہی آپ کو جو ہے وہ بیلنے کی مدد سے بہت ساری جو ہے وہ اس کو بیلنا پڑا ہے کیونکہ کچوریاں جو ہے اس کی فیلنگ میں یا اس کو بنانے کے لیے جو ہے بہت زیادہ بیلنا پڑتا ہے اور اس کی لیئرز بنانا ہی ایک بہت بڑا پرابلم ہوتا ہے تو یہ بہت ہی آسان ایک طریقہ ہے اور مجھے یہ پتا چلا تھا تو میں نے سوچا اسے آپ لوگوں کے ساتھ بھی شیئر کیا جائے تاکہ آپ لوگ بھی ایک بہت ہی اچھی قسم کی ریسپی جو ہے اس کو انجوائے کر سکیں اور یہ کچوریاں بنانا اس طریقے سے بہت زیادہ آسان طریقہ ہے صرف اس میں آپ نے فروزن پراتے لے کے اس کو نرم کر لینا ہے اور اس کے اندر یہ جو فیلنگ ہم نے تیار کی ہے اس کو فل اپ کر کے تو پھر اس کے بعد ہم اپنی کچوریاں کو جو ہے وہ فرائی کر لیں گے لیکن ان پراتوں کو یہ ہے کہ فروزن پراتوں کو استعمال کرتے ہوئے اس کو آپ نے ذرا احتیاط کے ساتھ سیپریٹ کرنا ہے اگر یہ کہیں سے پھٹ جائے تو پھر یہ ہے کہ اس کو اچھے طریقے سے کچوری نہیں بنے گی اور فیلنگ جو ہے وہ باہر آنا شروع ہو جاتی ہے بس اس کو آپ نے اس پراتے کے اندر رکھ کے تو جی اس کو فل اپ کر لینا ہے اور جیسے ڈمپلنگ بناتے ہیں بس اسی طرح سے اس کی آپ نے اس کو چاروں طرف سے لپیٹنا شروع کر دینا ہے اور راؤنڈ اینڈ راؤنڈ اس کو گھوماتے جائیں اور گول گول کر کے تو بس اس کی آپ اس کو پیک کرتے جائیں تو یہ آپ کی کچوریاں زبردست قسم کی بن کے تیار ہو جائیں گے اور بہت اچھی قسم کی اس میں لیئرز آتی ہیں کچوریوں کو بند کرتے ہوئے یعنی کہ اس کے اوپر سے اس کے موں کو بند کرتے ہوئے میں نے کوئی بھی اس میں سلری کا استعمال نہیں کیا کیونکہ پراتھا خود ہی بڑا سوفٹ سا ہو جاتا ہے اور جب اس کو ہم ڈی فریز کر لیتے ہیں تو وہ آپس میں خود بخود چپکنا شروع ہو جاتا ہے تو اس کی وجہ سے یہ ہے کہ آپ کو مزید کسی بھی قسم کی سلری کی یا کوئی بائنڈر ایجنٹ نہیں اس میں چاہیے جس کی وجہ سے کہ آپ اس کو جو ہے وہ بند کر سکیں بس اسی طرح سے آپ کو جتنی بھی کچوریاں اماؤنٹ میں چاہیے ہوں کھانے میں بھی اتنی زیادہ کرسپی ہوتی ہیں کہ آپ لوگ واقعے میں جو ہے نا وہ بزار والی کچوریاں ان کو کھانا چھوڑ دیں گے کیونکہ بزار میں آپ کو تو نہیں نہ پتا ہوتا کہ کون سا آئل استعمال کیا جا رہا ہے اور کس طرح کے اوریجنل انگریڈینٹس ہیں بھی ہیں یا کہ نہیں ہیں یہ بتاتے جی کوئی اور گوشت ہیں اور استعمال کوئی اور کرتے ہیں تو پھر اس وجہ سے پریفریبل یہی ہے کہ آپ لوگ گھر میں بنا کے تو اچھی اور پیور چیز نہیں ان کو انجوائے کریں بس اب اس کو ایسے فلپ کرنے کے بعد آپ نے جو ہے وہ گرم کرم تیل میں ان کچوریوں کو فرائی کرتے جانا ہے دونوں طرف سے اچھے طریقے سے اس کو گولڈن براؤن کر کے تو آپ لوگ جو ہے اس کو بس باہر نکال لیں اس بات کا بس خیال رکھیں کہ ایک طرف سے جب یہ اس کی سائٹ ویل ڈن ہو جائے یعنی کہ گولڈن براؤن ہو جائے اور آپ کو لگے کہ یہ اب اچھے طریقے سے پک چکا ہے تو تب آپ اس کو فلپ آور کریں اس کو ٹرن آراؤن کریں اگر ایک سائٹ پکی نہیں ہوگی اور وہ کچھ کچھ ہی آپ لوگ اس کو جو ہے الٹانا شروع کر دیں گے تو پھر کچوریوں کے کھلنے کا خدشہ ہے اور یہ دیکھیں جی بالکل زبردست قسم کی الحمدللہ ہماری کچوری جو ہے وہ بن کے تیار ہو رہی ہے اور جب بھی یہ دوسری سائٹ سے بھی گولڈن براؤن ہو جائے اور یہ دیکھیں جی زبردست قسم کی کچوری جو ہے وہ تیار ہو چکی ہے ہوفلی آپ کو دیکھ کے مزہ آ رہا ہوگا اور آپ لوگ بھی اب یہی سوچ رہے ہوں گے کہ کب یہ ویڈیو ختم ہو اور ہم اٹھ کے جو ہے وہ انگریڈینٹس کو اکٹھا کریں اور جی اٹھ کے اس کچوری کو بنائیں اور اس کو انجوائے کریں جی تو آپ کو ضرور اس کو انجوائے کرنا چاہیے اور بہت ہی اچھی قسم کی یہ ریسپی ہے بس اسی طرح سے جتنی بھی آپ نے کچوریاں تیار کرنی ہے ان سب کے بیچز کو آپ جو ہے وہ آہستہ آہستہ کر کے اس کو فرائی کر لیں فرائنگ کے دوران ایک اور ٹپ آپ کو بتاتی چلوں کہ بہت زیادہ آپ نے پین کے اندر فیلنگ نہیں کرنی یعنی کہ اوور فیل نہیں اس کو کرنا ایک ٹائم میں دو کچوریاں جو ہیں وہ انف ہوتی ہیں دیکھیں آپ اس میں آپ کو پین میں اس وقت مزید جگہ نظر آ رہی ہوگی کہ میں ایک کچوری اس میں اور ڈال سکتی تھی لیکن میں نے ایسا نہیں کیا کہ یہ نہ ہو کہ ایک دوسری کو اپر چڑھ کے جو ہے نا وہ کچوریاں کھلنا شروع ہو جائیں تو اس لیے تھوڑا پیشنس کا مظاہرہ کریں جب بھی آپ کوکنگ کریں اور پیشنس کے ساتھ جو ہے سبر کے ساتھ ہر چیز کو ٹائم دیں اور دیکھیں جی الحمدلللہ کتنی زبردست قسم ہماری کچوریاں جو ہیں وہ بن کے تیار ہو چکی ہیں گولڈن براؤن سا کلر آیا ہے اور اس کی لیئرز وہ بھی آپ دیکھیں جی کتنی زبردست قسم کی بنی ہے جی تو بنا کسی محنت کے اور بہت ہی کام وقت میں یعنی کہ مجھے تقریباً دس سے پندرہ منٹ لگے ہوں گے اس ساری کی ساری ریسپی کو تیار کرنے میں اور یہ مزدار قسم کی کچوریاں جو ہیں وہ بن کے ہو چکی ہیں تیار جی تو ہوفلی آپ کو آج کی یہ ریسپی جو ہے وہ پسند آئی ہوگی ویڈیو کو لازمی لائک کر دیں شیئر کر دیں اور جی چینل کو بھی جلدی سے سبسکرائب کر دیں اور کمنٹس میں آکے آپ نے مجھے لازمی بتانا ہے کہ آپ کو آج کی یہ ٹرکی سی ریسپی جو ہے وہ کیسی لگی ہے جی تو اپنی دعا میں ہمیں یاد رکھئے گا اور جی ملتے ہیں آپ سے نیکس ویڈیو میں with something new and something very interesting until then اللہ حافظ